بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سفس قرآن کریم پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کے والے دین کو قیامت کے دین ایک تاج پہنائے جائے گا جس کی روشنی آفتاد کی روشنی سے زیادہ ہوگی سب سے جلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر ہی جھوٹ کی ساتھ خرا ہو جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا یہ میرے رب کا وعدہ ہے ناکھت اور ربیوں کی ہوتی ہے عرضیتوں پر تو مقافات عمل ہوتا ہے جب پریشانیا حد سے بہ جائے تو اس تغفار کسرت سے کیا کرے حق نسلہ یہ نہیں ہے کہ حق بات کہنے والے علماء اکرام ستم ہو گئے ہیں مسکلی لیر ہے کہ ہن صرف اپنی مرجی کا حق سننا چاہتے ہیں لستہ کوئی بھی ہو خوبیوں اور خانوں سمیت پرداشت کر کے نمتایا جاتا ہے دوسروں کے پردے رکھنا سیکھیں ان کے ایگو پر نظر مت رکھئے کیونکہ رندگی پر ہمیسہ مکھی بیٹھتی ہے تفلی نہیں درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا اس لئے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش دیجئے لوگ تم سے جو چاہے چھین گے پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے لیکن عطا سکھ بہترین وقت پر کرتا ہے حسد کروگے تو کچھ نہیں پاؤگے اور سکر کروگے تو گن نہیں پاؤگے تم صرف خدا کو جانو باقی پھر خدا جانے اس کی عطا جانے قرآن پاک کی خورتی یہ ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے لیکن یہ تمہیں بدل سکتا ہے محبت ماں سے سکھو اور صبر باق سے حضرت علی وزی اللہ وہ انہا فرماتے ہیں دن اتنا چاہتے ہو تو آواز نینا نہیں پیدا کرو بہت خسین ہے خدا پر یقنی کا سفر خوبصورت ہونا اچھا نہیں ہے اچھا ہونا خوبصورت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخم ترتے ہیں لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے وقت تمہیں بتا دیتا ہے کہ لوگ کیا تھے اور تم کیا سمجھ دیکھتے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وقت دولت اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں موقت میں ملتی ہیں مگر ان کی قیمت کا پتا تب چلتا ہے جب یہ کہیں ہو جاتی ہے اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زملی کو خوبصورت بنانے ہیں تو سچ کہنا سیکھو چھپ رہنا سیکھو نظر انداج کرنا سیکھو غلطیاں کیجئے مگر کسی کے ساتھ غلط مت کیجئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے کمیں بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا کیونکہ آپ نے اپنا حساب رفت کو دینا ہے ان لوگوں کو نہیں اگر انسان کی عذیت اور تکلیفیں اس کی ماتھے پر لکھی ہوتی تو جن لوگوں سے تم حسد کرتے ہو ان پر تم کو رحم آتا کبھی دوسروں کو خوشی دے کر دیکھو تمہیں فضوحی سکون مل جائے گا جب اللہ کسی سے ناراج ہوتا ہے تو اسے اپنا نام نہیں لینے دیتا حضرت واسف حلی واسف رحمت الدارے دوستی کا حرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وضوط میں سمندر جتنا دل ہو کسی کا اتنا دل مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو کرے کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی آہا عرض تک جاتی ہے کسی نے پوچھا غرور کیا ہے جواب ملا یا فاق سے بنے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا کبر کی تنہائی سے پہلے خدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کی حقیقی تعلق کو سمجھ سکے الحمدللہ جو کچھ ملا بہتر ملا جو نہ مل سکا اس میں بہتری تھی وضاق اللہ خیر اپنی زندگی میں خود روشنیاں پیدا کرو یقین جانو تمہارے اپنے علاوہ کوئی تمہارا وقتار نہیں ہے لوگ برا کہتے ہیں کہنے دو وہ تمہیں نہیں سنا وہ تو عزو منتصر وہ تو زلو منتصر ہر کسی کو صفائی نہ دیں آپ انسان ہیں جھارو نہیں ہر درب سبق دیتا ہے اور ہر سبق انسان کو بدل دیتا ہے اگر کوئی شخص آپ کو عزت دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں بلکہ یہ کہ وہ شخص خود ایک عالی ظرف انسان ہیں وہ معاذزوں کا بادشہ ہے جب چاہے حالات بدل سکتا ہے اللہ اپنے بندے کو آجمائیس میں ڈالنے سے پہلے آجمائیس میں سے نکننی کا وسیلہ بناتا ہو بہت پریشان ہوں لیکن مطمئین ہوں کہ اللہ سب دیت رہا ہے آج کل رشتے بھی بس موڑکے ہی ہیں کبھی کبھی لگتا ہے کہ کسی کے لیے ہماری پری اہمیت ہے اور کبھی کبھی ان کا پل میں بدلتا لہجہ اتنی تقلیق دے جاتا ہے جیسے ان کے سر پہ گوشت تھے ہم ہر سخص اپنی سنی سنائی کہانی میں ہمیشہ مخلص ہوتا ہے کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں بے انتہاں توضہ پیار اعتمار افرد احترام اور خبوص دینے کے باوزود اپنے نہیں ہوتے جب دین مائل طبیعت مزید لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو آپ جیت جاتے ہیں لیکن رشتے ہار جاتے ہیں سکایت کرنے سے خانونس رہنا بہتر ہے جب کسی کو کوئی فرق نہیں کرتا ہے تو سکایت کیسے اور جب اللہ کسی کو مانک کرتا ہے تو اسے نماز کی توفیق بھی دیتا ہے جب ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لو وہ اب انسانیت ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ پر اعتمار ہر بلندی کسی ہی ہے جو نصیب میں ہیں وہ چل کر آئے گا جو نہیں ہیں وہ آخر بھی چلا جائے گا بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہت نہیں ملا کرتے لیکن اولیاء اللہ کی ایک ہی نگاہ بادشاہ بنا دیا کرتے ہیں اللہ نے انسان کے خاطرے نیت اور کوسس رکھی ہے لیکن فامیہ بھی صرف وہی دیتا ہے انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسیں پیدا ہوتے ہیں لوگ ہماری زندگی کا ایک صفحہ پر کر پوری کتاب خود ہی لیتے ہیں بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر چھانک سکے یہ دنیا ایک بزار ہے اور انقریب و بند ہو جائے گا